اسی طرح جہاں سعید تیرمی جی کی روایت ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیاء کرو اللہ سے تم حیاء کرو جیسا کی حیاء کرنے کا حق ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علمدلہ اللہ ہم تو سب حیاء کرتے ہیں ہم تو اللہ سے سب حیاء کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں ایسے نہیں اس سے حیاء کرو یعنی کس طرح کہ تم سر کی حفاظت کرو یعنی سر کی حفاظت کرو اور اس سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھی تم حفاظت کرو یعنی کیا آنکھ آنکھ ہے کان ہے اس کا جو جبان ہے اس کی بھی حفاظت کرو اور پھر فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرو یعنی کوئی چیز حرام اس کے اندر نہ جائے اس کی بھی تم حفاظت کرو اور اس سے لگی ہوئی یعنی اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کی تم حفاظت کرو یعنی کیا شرمگاہ ہاتھ پیر اس کی بھی تم حفاظت کرو اور یاد کرو قبر کے اندر تمہاری ہڈیاں سڑگل جائیں گی وہ خڑ سلگڑ جانے کو تم یاد کرو جو آخرت کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ دنیا کی جیب و جینت کو وہ چھوڑ لیں یعنی جو آخرت کا طالب ہے جو آخرت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی جیب و جینت یعنی دنیا کی جیب و جینت لذت ہے آنکھوں کی لذت کانوں کی لذت زبان کی لذت ہاتھوں کی لذت پیٹ کی لذت پیروں کی لذت ان سب چیزوں کو وہ بچا لیں اور اپنے آپ کو بناو سنگار یا دکھاوے سے یا ساری چیزوں سے اپنا آپ کو بچا لیں دنیا میں بھی جیب و جینت سے ہم کو بچا لیں تو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سارے کام کیے حقیقت میں اس نے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کیا جیسا کی حیاء کرنے کا حق ہے تو موت کو کسرس سے یاد کرنا تو یہ عبادت بھی ہے اور یہ کسرس سے یاد کرتا ہے تو اللہ اس شخص سے جو بار بار تعلیم ہوتا ہے کیوں موت کیا ہے موت کو صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ سے ملنے کا جریعہ ہے موت کے بعد میں اللہ سے ملنے کا جریعہ ہے اگر اچھی تیاری کر کے گیا دنیا کے اندر تو پھر کیا ہوگا وہ اللہ سے خوشمندی اسے ملے گا اور اگر وہ ناراضگی اللہ کی ناراضگی کر کے گیا اللہ سے جو ہے ایسے کام کر گیا جس سے اللہ ناراض ہے تو وہ پھر اللہ سے گذب نا حالت میں ملے گا تو موت کو جو ہے کسرس سے یاد کرنا چاہئے موسیقی موسیقی موسیقی